ان ظلیلوں کو چاہیے کہ اس معایدے پر عمل کرے نہ تو وہ اپنی ذات کے لیے وہ معایدہ کیا گیا تھا بلکہ یہ بھی مسلمان ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیا آج چاہنا ہے آج کی ویڈیو جو ہے نا آج کا ریاکشن ہم دے رہے ہیں جی ایک پریس کنفرنس ہوئی ہے اسلام آباد میں مکومت کے پانچ وفاقی بزراء جن میں شیق رشید فواد چودری کچھ اور بھی ہیں فروغ نظیم انہوں نے پریس کنفرنس کی ہے اور دبے لفظوں میں تحریک لبے پاکستان جو کہ لامہ خادم سے اندیجی صاحب کی ایک جماعت ہے تحریک لبے پاکستان سیاسی ونگ ہم کا سیاسی ونگ ہے تو ان کو ایک پیغام دیا ہے کہ آپ اتجاج کر لیں جتنا مزی اتجاج کر لیں لیکن سفیر ہم نے نہیں نکالنا ڈوکر صاحب مجھے تو یہی سمجھ لگی ہے پریس کنفرنس سے آپ کا کیا پوائنٹ آفیو ہے جو پریس کنفرنس سنی ہے ہم نے اس میں یہی پتہ چل رہا ہے آپ دیکھیں جی کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کہیں آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ آپ اتجاج کریں تو آپ آ کے اتجاج کر لیں لیکن اتجاج ایسی جگہ پہ کرنا ہے جہاں سے کوئی مطلب کے رستہ بند نہ ہو کسی لوگوں کو تنگی نہ ہو تو ایسے اتجاج سے تو نہ تو کبھی کوئی فرق پڑا ہے اور سیم ایسے ہی ہے کہ آپ ایک گرانڈ میں بیٹھے ہیں اور پانچ مہینے بیٹھے ہیں بیٹھ کے بعد میں گھر آج ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے اتجاج کر سکتے ہیں اور یہ تب ہی کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے سفیر کو نہ نکالنا ہو سفیر کو انہوں نے ڈوبر صاحب بڑھ نہیں ہے سفیر اور انشاءاللہ تعالی یہ جانتے نہیں ہے تحریک لبک یا رسول اللہ جنہوں نے کہ سولہ تحریک کی صبح شام تک کا ٹائم دیا ہویا حکومت کو سولہ جنوری سولہ فیبرری سولہ فیبرری تک کا ٹائم دیا ہویا ہے کہ آپ جو آپ نے معاہدہ کیا تھا وعدہ کیا تھا کیونکہ وعدے پہ عمل کرنا تو بہت ضروری ہے نا اب یہ اپنے میرے خیال سے وعدے سے مکر ہیں اس لئے اتجاج کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ آپ پہ آکے اتجاج کر لینا لیکن کسی ایسی جگہ پہ آکے بیٹھنا وہاں ان کو جو بابا جی کہتے ہیں کہ فیضاباد دار دینا نو کیامت تاک کے رہنا ہے اور آج بھی انہوں نے اپنی پریس کانفرس میں فیضاباد کا اظہار کیا ہے تو آئیے ناظرین وہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں اس کی پریس کانفرس میں شیخ رشید آج انہوں نے ایک بات کیا جو میرے دل کو لگی ہے دل کو لگی ہے اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے پروٹیسٹ کرنا فنڈیمنٹل رائٹ ہے فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور فریڈم آف ویل بھی ہے یہ تمام کے تمام آپ کے بنیادی حقوق ہیں لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان فیضاباد درنے کے فیضاباد کہ ہر جگہ درنہ نہیں ہو سکتا ہر جگہ پروٹیسٹ نہیں ہو سکتا تو اگر ہم واقعی فانون اور آئین کو ماننے والے ہیں تو یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے آرٹیکل آنیٹی لائن میں سپر وائنڈنگ ہے ہر آدمی نے اس کو فالو کرنا ہے پروٹیسٹ ضرور کریں وہ آپ کا رائٹ ہے لیکن پروٹیسٹ اس پر لو جو قانون آپ کو اجازت دیتا ہے تو قانون کو ہاتھ میں نہ لیں بالکل نہ لیں ایک سمجھئے اچھے شہری ہونے کی حیثیت سے ایک اچھے سیٹرزن ہونے کی حیثیت سے یہ آپ پر ایک فرض ہے ایک ڈیوٹی ہے تو قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ کے تمام رائٹس کو سٹیٹ ریکنائز کرے گی لیکن اگر قانون کے بیونڈ کوئی چیز جائے گی تو پھر لو اپنا ایکشن ضرور لے ناظرین یہ دیکھیں یہ فروغ نصیم صاحب نے جو بات کیا ہے یہ وہ والا اتجاج چاہ رہے ہیں کہ جو کہ کشمیر کے لیے ہمارے وزیر اعظم عمران خان صنی نے کروایا تھا کہ آدھا گھنٹہ جمعے کے بعد ہم کھڑے ہوں گے کھڑے ہوگے اتجاج کا لیکن کشمیر ازاد ہو جائے گا کشمیر ازاد ہو جائے گا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ اتجاج نہ ویسا آ کے کر لیں لوکر صاحب تمگید ہی تھی ہے دبیز لفظہ انجر کہ تسی اتھو بار نہیں جانا اتھو بار جاؤ گا کہ ترے کریک ڈون ہوئے کریک ڈون ہوگا لیکن انشاءاللہ تعالی یہ جانتے نہیں آئے پندرہ نومبر ان کے لیے ایک بہت بڑی اگزیمپل ہے کہ پندرہ نومبر کو انہوں نے شیلنگ کی انتہا کر دی تھی تحریک لبے کیا رسولت پورا پاکستان انہوں نے بند کر دیا تھا لیکن پھر بھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے اور پھر بھی جا کے انہوں نے وہ اپنی وطن کی محبت کہہ لیں امن و ایمان کی صورتحال کو قیم رکھتے ہوئے ہیں ان سے معایدہ کیا تھا وعدہ کیا تھا تین مہینے کا ان زلیلوں کو چاہیے ان زلیلوں کو چاہیے کہ اس معایدے پر عمل کرے نہ تو وہ اپنی ذات کے لیے وہ معایدہ کیا گیا تھا بلکہ یہ بھی مسلمان ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ اس معایدے پر عمل کریں خان صاحب نے نیاستہ مدینہ دا نعرہ لائے ہیں نیاستہ مدینہ چاہتے ہیں تو اسی سفیر نہیں کر سکے ابھی تک سفیر نہیں نکال سکے یہ فروغ نسیم صاحب کی باتیں تھی جو کہ تحریک لبک یا رسول اللہ کو ایک میسیج آیا ہے کہ اتجاج کر لیں آگے سفیر نہیں ہم نے نکالنا اتجاج کرنا ہے تو کوئی سائیڈ پر کھڑے ہوگے اتجاج کر لیں بس لیکن انشاءاللہ تعالی ان کو جو ستانہ فیبریل کی صبح جو سورج تلو ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی دنیا دیکھے گی کہ ہم حضور کی عزت پر کیسے پیرا دیتے ہیں پاکستان کے مسلمانوں کا ایشو ہے اور آپ بھی کوشش کریں کہ جو بہت پاکیزہ اتجاج ہے سارے شامل ہوں اس میں شامل ہوں انشاءاللہ سب شامل ہوں اور آئیے آگے تھوڑا سا ایک کلپ ہے وہ آپ کو سناتے ہیں لو جی یہ شیخ رشید صاحب کی بات سنیں جی ہم سے زیادہ کوئی ختم نبوت کا پیرے دار ہو تو بتائے اب اللہ معاف کرے لائف چینل میں اس سے سوال کیا گیا تھا کہ فیضاباد دھرنے میں آپ ہی شریک ہوئے تھے تو اس نے ہاتھ کڑے کر دیا تھے میں کب گیا تھا میں کب گیا تھا اس کا مطلب کہ یہ ختم نبوت پر پیرا تھا وہ اس دن ہم نے دیکھ لیا تھا سیکنڈ یہ فضل الرحمن صاحب کا نام لے رہے ہیں فضل الرحمن صاحب جب نونلی کی حکومت تھی تو غازی ممتاز سین قاضی صاحب کو بھی شہید کیا گیا اور تب ہی ختم نبوت پر ڈاکہ مارا گیا جب فیضاباد کا دھرنہ ہوا جس کا درد ان کو پہلا دھرنہ ہوا فیضاباد کا جو ان کو قیامت تک درد رہے گا وہ اسی وجہ سے ہوا تب فضل الرحمن صاحب سمبلی میں بیٹھا ہوا تھا قومت کا ساتھی تھا بھئی جانا سیکنڈ آج اگر وہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ فضل الرحمن صاحب ختم نبوت کے بڑے پیرہ دار بن رہے ہیں مجھے بتائیں وہ کس طرح پیرہ دار ہے کہ آج بھی وہ ختم نبوت کے ڈاکوں کے ساتھ ہی کھڑا ہے وہ نون لیگ والوں کے ساتھ جس کا جماعت کو آج کل انہوں نے پی ڈی ایم کا نام دیا ہوا ہے تو اسی ڈوگر صاحب میں چیک کرنا کہ پی ڈی ایم دی جلی جماعت ہے نا اینے تحریک لبیک پاکستان تو بعد نکلنا ہی پہلے تحریک لبیک پاکستان نے اپنا اور وہ یہی ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ تحریک لبیک والے پہلے نکلیں اور پھر ہم نکلیں پھر ان کے پریشر اور اپنے پریشر کو ملا کے ایک اچھا مطلب کہ پریشر حکومت پہ بن جائے گا تو اس طرح ہم کامیاب ہو گئے جو اپنی ذات اور اپنی چیزوں کے لیے نکلیں گے نا انشاءاللہ تعالی وہ زلیل ہوں گے اور جو حضور کی عزت کے لیے نکلیں گے نا وہ سرخ رو ہوں گے یہ ہم نے بابا جی کی زندگی میں دیکھا ہے کیونکہ وہ خاص حضور کی ذات کے لیے نکلتے تھے وہ ہر دفعہ سرخ رو ہو کے ہیں ماشاءاللہ یہ تھی آئی کے ویڈیو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور تاکہ یہ میسیج اکمت تک پہنچ سکے اسلام علیکم